کرکٹ کے دنیا کی بڑی خبر لگاتا راٹھوہ میچ ورلڈ کپ نے ٹیم انڈیا نے جیتا اور نیدو لانچ کو کھرا دیا شاندار چار سو گیارہ دس رن بنایا ہے چار سو گیارہ کا لقش دیا لیکن دھائی سو رنوں پر سنتالیس اوور پانچ گیند میں پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی جسپرید بھمرا دو وکیٹ محمد سراج دو وکیٹ قلدی پیادا دو وکیٹ اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے گیندباسی میں بھی کمال دھمال کرتے ہوئے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے سیمی فائنل میں اب بھڑنا ہوگا دو ہی خدم دور نو کے نو میچ جیتے ہیں ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے اور یہ ٹیم انڈیا کی شکتی ہے یہ ٹیم انڈیا کی طاقت ہے ٹیم انڈیا نے دکھا دیا ہے کہ اس سمیں اس کے جیسی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے ہمارے سپورٹس ایڈر وکرانت گپتہ ہمارے ساتھے وکرانت کیا یہ بہت ہی ایکسپیکٹڈ جیت تھی آپ اسی طرح سے کچھ امید کر رہے تھے یا کچھ اور دھنگ سے ہم جیتے ہیں سید بھائی آپ بھی دوپہر کو تھوڑے سے گھوڑائے ہوئے تھے آپ نے کہا جیت ملے گی کی نہیں ملے گی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ اندازہ لگائیے اے جیت کتنی بڑی ملے گی اور بی جیت کے ساتھ ساتھ کیا سوگات ملے گی تو آپ نے شیہ سیر کیل راہول کی شتک بھی ان کے دیکھ لیے ایک سو ساٹھوں سے بھارت جیت بھی گیا آپ نے ویراد کولی کا ایک وکرڈ بھی دیکھ لیا روئی شرما نے بھی اینڈ میں ایک وکرڈ لے لیا تو مطلب وہ کراؤڈ کو ہوتا ہے کہ آپ ایک میلہ دیکھنے جاتے ہیں دیوالی تو آپ میلے میں صرف ایک جھولا تھوڑی جھولتے ہیں آپ ایک سے دو دو سے تین پھر اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں تو آئی ٹھنک جو لوگ آئے تھے بینگلو زہی طور پر سب کو یہ تھا اے انڈیا جیتے بھی لوگ یہ سوچ کے آئے تھے کہ شاید ویراد کا وہ آج اتحاس رکھ جائیں پچاس پہ سو بنا دیں لیکن آئی ٹھنک کراؤڈ بہت خوش ہو کر جائے گا کیونکہ اس ورلڈ کپ میں اے پہلی بار بھارت سے چالس سو سا رن بنائے ہیں اور صحیح بھائی چونکہ لاسٹ لیگ میں ایس تھا یہ سمی فائل سے تین دن پہلے تھا تو یہ مومنٹم بڑا ضروری تھا پھر گین بازی میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا ایک سو ساٹھ رن سے جیتا ہے کہ انڈیا دو سو سو دو سو رن سے بھی جیت سکتا تھا وہ تو بعد میں روہت نے کیا کیا نا کہ ہوتا نا انٹرٹین کرتے ہیں چلو ویراد سے بھی گین کروا لیتے ہیں آپ شبمن سے بھی کرا لیں آپ سوریہ سے بھی کرا لیں آپ خود بھی گین کر لیں تو انڈ میں تھوڑے سے رنز ہوگے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ بھارت نو میچ لگاتار جیتا ہے اور اگر انڈیا نے اس ورلڈ کپ کو جیتنا ہے سعید بھائی تو گیارہ میچ لگاتار جیتنے ہوں گے اجے انڈیا کے لیے اس کا مطلب جو آسٹریلیا نے دوزار تین میں کیا تھا دوزار سات میں کیا تھا وہ بھی لگاتار گیارہ میچ جیتے تھے تو اس بار ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کا ورلڈ کپ بلکل اور ہمیں تو پوری امید ہے بکرانت آپ بھی لگاتار کہتے رہے ہیں لیکن ہم ایک گیندباس کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہیے محمد شمی وہ محمد شمی جو لگاتار کمال دمال کر رہے تھے چھے اور میں اکتالیس رن دے دیئے آج کوئی وکٹ نہیں کیا ہوگے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا آپ گھرائیے مہترین ان کے اندر یہ بھوک آگے میچ میں دیکھے گی آپ کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھارت کنونسگلی جیتا ہے پہلا ہی میچ آپ اٹھا کے دیکھیں اگر آسٹریلیا نے دو سو چالیس بنائی ہوتا اگر انڈیا وہ میچ ہار گیا ہوتا تو شاید انڈیا کو وہ کانفیڈنس نہ ہوتا اس کے بعد پھر وہ ساری فرمالٹیز ہوئی کوئی ایک ٹیم نے جس نے بھارت کو کلوز مطلب بھارت کو لے کر گیا کم سے کم تھوڑا کلوز لے کر گیا وہ نیوزیلینڈ ہی تھا دھرمشالہ کا وہ میچ تھا اور وہاں سے ہی اگر آپ دیکھیں بھارت کی گینبازی کا جو سلسلہ تھا وہ چلا اچھا وہ میچ بھی اتنا قریب نہیں تھا بڑ وہ سب سے کلوز تھا اس میں بھی کیا ہوا جب جڑے جا اور مراد کی پارٹنرشپ تھی تو اسی پیچاسی رن بھارت کو چاہیے تھے تو چونکی رویندر جڑے جا نے رن نہیں بنائی ہوئے تھے تو تھوڑا سا دس پرسن ایک در تھا کہ کہیں یار پھر وہی بات نہ ہو جائے بڑ اس دن بھی اچھی بات کیا ہوئی جب جب آپ دکت میں فستے ہیں سمبڈی رائزیس ٹو دی اوکیشن بھئی ویرات نے تو اس دن کہہ سو ہی بنا دیا تھا نہیں آئٹ ہو گئے تھے سو نہیں بنا باتے ہیں نائنٹیز میں لیکن جڑے جا نے میچ جتانے والی پاری کھیل دی تو ہر روز اگر آپ کو میچ وینر ملتا رہے اس سے بڑی بات کیا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ٹیم انڈیا جس طرح سے ایک جوٹ ہو کر کھیل رہی ہے ایک زمانہ تھا جب ہم ڈیفرنسز کی باتیں کیا کرتے تھے ایک دور تھا جب ہم کپتانو کے بیچ میں منمٹاؤک کی باتیں کیا کرتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ سب بھولی بسری یادیں ہیں اور پرانی باتیں ہیں آج کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی کوئی سمسیا نہیں ہے ایک نہیں چلا شمی نہیں چلے کوئی بات نہیں بھمرا چل گئے سراج چل گئے بیٹسمنٹ بھی یہی ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں آپ ہمیں صرف آگے آگے دیکھنا ہے اور یہ جو دو میچ ہیں سب سے محکم نیوزیلنڈ پہ بھی کومنٹ کیجئے گا پلیز آپ نے کہا کہ سب سے کلوز میچ تھا اگلا سمی فائلل اسی سے ہمارا جی بالکل اور نیوزیلنڈ وہی ٹیم ہے نا سعید بھائی دوزار تین ورلڈ کپ کے بعد سے انڈیا کس تھی ایسی سی ٹورنمنٹ میں ان سے جیت نہیں پایا ملوہ ورلڈ ٹیس چیمپنشپ ہو ٹی ٹوینٹیز ہو آپ ورلڈ کپ ہو پچاس آور کا لیکن دھرم شالہ میں ہم جیتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اب کیا کہہ لیجیے ایک جنکس سا رہتا ہے جنکس اس دن انڈیا نے توڑا ہے یہ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ سمی فائلل کو آسان نہیں لے گی یہ بھارت کی ٹیم بھی جانتی ہے کہ یاد ناک آؤٹ گیمز میں دکت آتی ہے پڑ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کوئی نہیں سوچنا ہے مومنٹ آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یار سمی فائلل میں دکت آتی ہے یار اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا تو پھر آپ اچھا نہیں کھیل پاتے ہیں آپ کو یہ ریاکشن کیا ہوگا یہی بھارت کی دس سال کی دکت ہے کہ بڑے دن ہمارے ہاتھ پر جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں کیوں جکڑے جاتے ہیں بکوز ہم پیر اف فیلیر میں چلے جاتے ہیں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یار ہم زبردست کھیلیں ہاں وہ میچ ہوگا سامنے والی اچھی ٹیم ہوگی ہمیں اپنا بیس دینا ہے مومنٹ آپ اپنا بیس دینا سوچتے ہیں وہ کانفیدنس وہ پاوزیٹیو ہو جاتا ہے تو مومنٹ آپ یہ سوچتے ہیں یار کہیں میں فیل ہو گیا وہ فیر اف فیلیر آ جاتا ہے تو بھارت کو اس سے بچنا ہے جہاں تک آپ سعید بھائی ڈیفرنسز کی بات کر رہے نا انڈین کرکٹ میں سیکن آئیڈو کے زمانے سے لالا مراد کے زمانے سے ویجے مرچنٹ ڈیفرنسز رہے ہیں کھراریوں میں لیکن انلائک پاکستان جہاں پہ ڈیفرنسز اگر دو یا تین کھراریوں میں ہیں وہ میدان میں دکھتا ہے انہیں کرکٹ میں کبھی میدان میں نہیں دکھا ڈیفرنسز ڈیفرنس آف اپینین مت بھید نہ کی من بھید جہاں من بھید ہوگا اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن مت بھید تو رہیں گے ہم اور آپ نیوز روم میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے بھی مت بھید ہو سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یار میں اس کہانی کو اس طرح سے دینا چاہتا ہوں میں کہوں گا یار اس طرح سے دینا چاہتے ہیں اس سے تو آپ بہتر ہی ہو کے آتے ہیں ڈیفرنس آف اپینین ہونے کا تو فائدہ ہی ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی ٹورنمنٹ میں جس طرح سے نیوزیلینڈ ہم پر بھاری پڑتا آیا ہے تو یہ جو کانفیڈنس سے آج ہماری ڈیم کانفیڈنس سے بھری ہوئی ہے اور اس کا کوئی اثر اس سیمی فائنل پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا نہیں دیکھیں بھوک بھوک کر آپ کو کہتے ہیں دوڑ کا جلا پھوک کر قدم رکھتا ہے آپ کو پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوگا پر میرا یہ مانا ہے کہ سید بھائی وہ سیمی فائنل 2019 کا منچسٹر انگلینڈ میں اگر پہلے دن مائچ ختم ہو جاتا ہے انڈیا آرام سے 249 چیز کر دیتا ہے دوسرا دن آیا شاید ساری رات آپ سوچتے رہے جب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں آپ اینکرنگ بھی کرنے جاتے ہیں آپ کے مند میں جب ڈاؤٹ آئے گا کیا یار میں ٹی پی ٹھیک سے پڑ پاؤں گا کیا یار میں سوال کر پاؤں گا کیا یار میں اچھا نگ رہا ہوں آپ سے انکرنگ نہیں ہوگی تو یہ تجربے کے ساتھ آپ اتنے اچھے انکر بنے گے کہ آپ کو ان چیزوں کا فکرنے گے سوڑا ہم بات سنوڑا تو کچھ ریاکشن سا گئے کچھ ریاکشن سا گئے درشکوں کے so very important thing is that everybody clicked because you know till now Shreyas didn't get a hundred so at least a middle order is also clicking and most importantly everybody got a ball so before the most important semi-final you need in such cases a part-time bowler a sixth bowler so that's where Rohit or Kohli said you know even we can put our hands up because that's the only place where India is kind of lacking some sort of hopes because Hardik is also missing so that sixth bowler option is kind of a hole hopefully that is sorted out before the most important semi-final but fingers crossed hopefully against New Zealand because we've had a bad past so hopefully that should be a lucky charm this time Sohan, thank you hopefully that's what we have done Vigranth, these reactions are coming we have a very curiously this time we are showing our mistakes the big victory the big victory you have said that what you have said twice a while look, 7 wickets, 4 wickets, 8 wickets, 100 runs this way we have won the match 9 to 9 تین دو سو تیتالیس رن تین سو دو رن یہ اور آج بھی ایک سو ساٹھ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا دو چیزیں بھارت کے ساتھ اس ٹورنمنٹ کے درمیان جو شاید بھارت کی سوچ نہیں تھی وہ جھٹکا بھی ہو سکتا تھا پہلا جھٹکا یہ تھا کہ ہاردک پندیا کو چوٹ لگی پونے والے میچ میں اور اس میں آپ نے کیا کیا اگلے میچ سے نیوزیلنڈ کے خلاف آپ شامی کو لے آئے اب آپ دیکھئے نا وہ شامی کہتے ہیں بھومرہ سے بچوں کے سراج سراد سے بچوں کے شامی شامی سے بچوں کے جڈیجا جڈیجا سے بچوں کے کلدیب اس سے بھی بچے تو دوبارہ بھومرہ تو اب وہ آپ کے پاس آیا ہے نا دوسری بات جو میں نے کہی وہ لکھنو میں میں مچ ہوا تھا جو انگلینڈ کے خلاف چونکہ انڈیا چیز بہت اچھا کرتا ہے انڈیا ہمیشہ چیز بہت اچھا کرتا ہے انڈیا نے پہلے پانچ مچ چیز کر کے جیتے بہت وہاں پر یور فورس ٹو بیٹ پہلے کیوں کیونکہ انگلینڈ نے توجی تا بہت ایک وہاں پہ آپ کو نا ایک وہ جاکپوٹ لگا جب آپ نے رن تو نہیں بنائی لیکن جب فلد لائٹس آن ہوتی ہیں چھے سوا چھے جب دوسری پاری شروع ہوتی ہے ہل کے لکے تھند بھی آنی شروع ہو گئی ہے اور فلد لائٹس میں گین تو تہرتا ہے نا وہ تو سام کی طرح تہرتا ہے تو وہاں پر آپ کے تیز گین باز انپلے بل ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھے اب انڈیا نے اپنی سوچ ہی بدل لیے انڈیا کہتا ہے ہم نے چیز نہیں کرنا ہم نے تو پہلے بیٹنگ کرنی ہے ہم بورڈ پرہ لگا دیں ہمارے تیز گین بازوں کے لئے کافی ہیں اچھا اب نوک آؤٹ گیمز میں بھی پڑا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ وانکھڑے سیڈیم میں وہ ممبای کے وانکھڑے سیڈیم میں ہے اور جیسے بانگلور کا یہ میدان ہے وہ بھی تھوڑا چھوٹا ہے اور سعید بھائی وہاں پر رن بہت بنتے ہیں اب میرا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈیا تاوس جیتے گا انڈیا وہاں پر بھی پہلے بیٹنگ کرنا چاہے گا کیونکہ نوک آؤٹ گیم میں رنز اون دا بورڈ کبھی کبھی دو سو اسی رن دو سو ساٹھ رن بھی آپے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا کی وہی سوچ کرے گی پلس انڈیا کے بس بولنگ ہے بات نیوزیلینڈ نا ایک سائلنٹ ٹیم ہے نیوزیلینڈ کا یہ ہے کہ وہ پچھلا میچ جیت کر آئے کالیفائی کر گیشنگ کالکی ٹی 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 بات چار میچ لگاتا رہے ہیں انڈیا سے ہارنے کے بعد ساید بھائی وہ چار میچ لگاتا رہے ہیں تو وہی تو کاؤنٹ سو سمتنگ نا رچن رویندرا زبردس ینگسٹر مطلب ان کی باتنگ وہ آؤٹ ہوگی کونوے نے رن بنایا ہے بات اگر آپ نے اگر اوپر سے دو آؤٹ کر دیے پھر نیوزیلینڈ تھوڑا سٹرگل کرے گا بڑا میں اسے ایک یا دو کھلاڑی پوچھیں گے نیوزیلینڈ کے حالانکہ لوگ کہیں گے یار سعودی ٹرینڈ بورڈ وہ آپ کے اوپنروں کو پریشان کریں گے وہ ہے مچل سانٹنر مچل سانٹنر ایک ایسے کھلاڑی ہیں سہید بھائی ہم اب جلدی سے 20 سیکنڈ میں وائلڈ اپ کرنا ہے نیوزیلینڈ اور ہم اس کا کوئی کوئی مورل پریشور کوئی ایسا سائکلوجیکل پریشور ہوتا ہے ہم پر یا نہیں ہوتا نہیں اب دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ دس سال 2013 چیمپنزو بھی جتنے کے بعد انڈیا نوکاوٹ جاتا ہے آئی سی سی ٹورنمنٹ ہار جاتا ہے یہ فیکٹ ہے پر کبھی نہ کبھی تو بدلے گا آپ ساری عمر تو نہیں رہ سکتے اور یہ ہمارا سو سال تیتیاس نہیں ہے بہت ہی پوزیٹیو نوٹ پہ آپ کبھی نہ کبھی تو بدلے گا یہ بدلے گا بدوار کو ممبئی میں وان کھڑے سٹیڈیو میں سپورٹس ایڈر وغیران گپتہ آج تک بہت دنیواد وغیران آپ کا اور اس شاندار ویسلیشن کے لیے اپی دیوالی دیوالی پھر سے منائیے آپ اور بھارت کو ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر سے دھوم دھڑاکہ کرنے اور رنوں کی جس طرح سے باری شویفکٹوں کی جس طرح سے بھل جڑیاں بنا دی یہاں پر لیدر لائنڈز کی بہت بڑی جیت ٹیم انڈیا کی سیمیت فائنل میں نیوزیلینڈ سے مقابلہ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھ دی رہیے آج تک موسیقی